السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے کہ آج میں نے ایک ویڈیو میں کچھ ایسا دیکھا ہے اگر اس ویڈیو کو آپ لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اتنا بڑا یہ ویس پھوٹک خلاصہ ہے اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور سیما کے ویڈیو دھی کیا ان کے سپورٹر بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ پوری طرح ایک پلان تیار کر کے اس کو بھارت بلایا گیا یعنی کہ لائیا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو اس نے بے وکوب بنایا اور یہاں تک خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کو وائٹ رنگ کی گاڑی لینے گئی تھی جو کی دو لوگ تھے یہ سب خلاصہ نیپال کے بس ڈرائیبر نے کیا ہے جس بس سے سیما حیدر آئی تھی تو دوستو اس کے بارے میں آگے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں لیکن تھوڑی سی بات میں آج اس کے ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس کا لوگ ڈراما دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈراما کر رہی ہے کہ صبح ہو گئی آفیس کے لیے جاؤ تیار ہو جاؤ اور اس کے بعد ٹیفن میں تھوڑا کھانا رکھ کے بیگ لگا کے لپو گھر سے مائک لے کر نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کو تھکان ہوتی ہے اور صبح کا ہی ٹائم ہے پورا میک اپ ویسے ہی ہے سام ہو جاتی ہے لپو واپس آتا ہے اسی طرح لپو کی سٹ میں مائک جیسے لگا کے گیا تھا ویسے ہی مائک لگا ہوا ہے گھر میں مائک لگی انٹری ہوتی ہے اور فل فروٹ کاٹے جاتے ہیں اور لپو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے تو دوستو یہ ایاس عورت یہی سب چاہتی ہے کہ ایک رانی مہرانیاں کی طرح اس کی خواہش ہے کہ یہ جندگی بٹاتی جو کی اس کو پاکستان میں نہیں ملا اور اب در بدر بھٹک کر یہ اپنی اچھائیں پوری کر رہی ہے جس میں اس نے اپنے بچوں کو بھی دعو پر لگا دیا ہے مومن ملک صاحب نے بتا دیا ہے کہ بچوں کے لیے جو آرڈر ہوئے تھے پتا نہیں کیا بات ہے کہ یوپی سرکار نے انہوں نے مطلب کوئی جواب نہیں دیا یا ماننے سے انکار کر دیا یا جو بھی ہو آپ لوگوں نے سنا تھا بہرحال وہ آرڈر مان نہیں ہوئے مومن ملک صاحب دوبارہ سے کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑ بڑ ہے کہ اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے ہاتھ بس یہی ہو سکتا ہے کہ اے پی سنگھ سامنے اس کے وکیل ہیں اب وہ وکیل ہو گئے ہیں امن پراسر جی ہٹ گئے ہیں اور جیسے ہی مومن ملک صاحب کوئی کارواہی کرتے ہیں ویسے ہی اس کارواہی کو دبا دیا جاتا ہے روک لگا دی جاتی ہے بس یہی پاور ہے دیکھتے ہیں کب تک یہ سب کار گزاری چلتی ہے آخر ایک نہ ایک دن اس کیس کا انڈ تو ہوگا ہی پوجیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو کچھ بھی ہو جو بھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں دیکھتے ہیں آخر ہمارا کانون اس میٹر میں کیا فیصلہ کرتا ہے اب دوستو آئیے بات کرتے ہیں نیپال کے جس ڈرائیبر نے خلاصہ کیا جس بس سے یہ سیما ہیدر بیٹھ کر آئی تھی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام ہیدر کو جل سے جل انصاف مل سکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اسی بس میں سیما ہیدر آئی تھی اور اس ڈرائیبر سے ریپورٹر جب پوچھتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے یہ بس میں سوار ہوئی تو کہاں پر سوار ہوئی اور اس کے ساتھ کون کون تھا اور سیما جب بس میں چڑھی تو اس کو کوئی چڑھانے آیا تھا تو اس بس کے ڈرائیبر کا کہنا ہے کہ یہ نیپال میں پوکھرا سے سوار ہوئی اور اس کے پاس چار بچوں کے آدھار کاڑ تھے اور بچے ان کے ساتھ تھے اور اس کے بھی آدھار کاڑ تھا چاروں بچوں کے نام وہاں پر اس کے جو لسٹ ہیں وہاں ایک نیم ہے کہ جب بس میں کوئی چڑھتا ہے جیسے کسی کو ڈاؤٹ آتا ہے بھارت کا آدمی ہے تو آدھار کاڑ وہاں چیک کیے جاتے ہیں لیکن بس کا ڈرائیبر نہیں چیک کرتا وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں بس کے باہر ہی کہیں پر آدھار کاڑ وغیرہ چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد بس میں چڑھایا جاتا ہے بس میں چڑھنے سے پہلے آپ کا ڈوکمنٹس ہونا بہت ضروری ہے اور بینا ڈوکمنٹس ویریفیکیشن کے آپ بس میں نہیں چڑھ سکتے یہی وہ بس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار کوشش کریں گے ہم آپ کو دکھانے کے لیے نو دس بارس سیٹ نمبر جو ہے اور یہیں پہ وہ آ کے بیٹھی تھی تو بس ڈرائیبر کا کہنا ہے کہ ڈرائیبر کے پاس بھی ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں اس نے اپنا نام سیما مینہ ٹھاکر لکھایا جو ابھی بولا جاتا ہے اور بچوں کا نام راج پریانکہ پریمونی لکھایا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھارت آنے سے پہلے ہی ان سب کے فرجی آدھار کارٹ بن چکے تھے اور بس کے ڈرائیبر سے جب ریپورٹر نے پوچھا کہ سیما کے ساتھ کون کون آیا تھا تو ڈرائیبر نے بتایا یہ اکیلی کار سے آئی تھی بس میں بیٹھنے کے لیے اور یہ آگرہ مطورہ ہوتے ہوئے مطلب نویڈا بس پہنچی اور نویڈا پری چوک ایک جگہ ہے اور پری چوک ہے اسی سے تھوڑا ادھر ادھر آگے پیچھے یہ اتر جاتی ہے اس نے بتایا دائن سائیڈ یا بائن سائیڈ ایک موڑ آتا ہے وہیں پر یہ اتری اور اس کو ایک سفید رنگ کی گاڑی آئی تھی ڈرائیبر نے بتایا کہ اس میں سائید دو لوگ تھے سائید اس کا ایک پتی ہو سکتا ہے ایک ڈرائیبر تھا اب ڈرائیبر کو اتنا سب کیا معلوم یا ڈرائیبر کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ اس میں کوئی پاکستانی عورت ہے جو جھوٹ بول کر بھارت جا رہی ہے تو اس نے اتنا دیکھا اس کے اندر اور بھی لوگ ہوں لیکن اس میں دو آدمی اس نے کلیر دیکھا کہ ڈرائیبر اور ایک آدمی اور تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت شروع سے جھوٹ بولتی آ رہی ہے میں اس کے سپورٹروں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پتا نہیں کیا سوچ سمجھ کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں دیش کی سرکچہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مجبور لاچار مہلا اگر ہمارے دیش میں آ جائے اور دنیا بھر کے ڈھونگ کرنے لگے کہ ہم سناتن میں سامل ہو گئے ہیں ہمارے اوپر بہت مار پڑتی تھی لاتیاں ٹوٹی تھی اس طرح کی تو پاکستان میں پھر جیسے یہ بتاتی ہے کہ وہاں مہلاوں کی کوئی عزت نہیں کوئی قدر نہیں ہے تو پھر وہاں ہر مہلا ماری جاتی ہوگی تو ہر مہلا وہاں سے اپنے لللو پنجو بچوں کو لے کر بھارت میں گھوش جائے کیا یہ سب صحیح ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیڈی ٹوٹل فراؤڈ ہے اور یہاں آ کر پیر جمع کر بیٹھ گئی ہے اور بے سرمی پر اتارو ہے لیکن بھائیوں کیوں نہ کرے شیر ہے وہ اس کے اوپر تگڑا والا سپورٹ ہے اتنا سپورٹ اگر بھارت کی جو مجبور مہلایاں ہیں ہماری بہنے ہیں بیٹیاں ہیں جو غلط طریقے سے بھی اپنا جیون یاپن کرنے پر مجبور ہیں ان کا اگر آپ لوگ دھیان دیتے تو لوگ ان کا ساتھ دیتے ان کی ہیلپ کرتے تو آج بھارت کی اسٹی اور بہت اچھی سدھرین ہو جاتی لیکن پتہ نہیں اس میں کون سے سرخاب کے پنکھ لگے ہیں لوگوں کو یہ بہت بھا رہی ہے اور بلاغ بنایا جاتا ہے سمجھ میں یہ آتا ہے یہ بلاغ بنایا اس کو ہیروین بننے کا بڑا چسکا ہے آپ لوگ دیکھئے کس طرح کے فیک مطلب اسکریپٹڈ چیزیں دکھاتی ہے پہلے سے سوچتی ہے بناتی ہے کہ آج ہم کو یہ دکھانا ہے پھر اسی طرح سوٹ کرتے ہیں دونوں لپو کس آفیس گیا تھا بھلا بتائیے مائک لگا کے باہر تک گیا تربوج خرید لیا یا پہلے سے خریدے کہیں باہر موہ میں رکھے ہو اور ویسے ہی مائک لگا کے واپس آ جاتا ہے کتنا لوگوں کو بے وکوف بناوگے تم لوگ ہم جیسے لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے تمہارے جو سپورٹر ہیں ان کو ہی ان کی ہی آنکھوں میں دھول جھوکو ہم لوگ بے وکوف بننے والے نہیں ہیں سمائے کا بس انتجار ہے اور مومن ملک صاحب کا کہنا ہے کہ کیس انتیم پڑاو کی طرف ہے انتیم پڑاو سے مطلب یہ نہیں کہ ختم ہونے والا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ گلام حیدر آ جائیں گے کیس چالو ہو جائے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی گلام حیدر آتا ہے شاید اسی سمائے ایسا کچھ مطلب مومن ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی جیل چلی جائے اور بچے گلام حیدر کو سوپے جائیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ بچوں کے لئے اپلیکیشن دیں گے آرڈر لیں گے اور گلام حیدر کو بچے سوپے جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیسے لوگ سیما کا ویروتیوں کر رہے ہیں وہ چار بچوں کی ماں ہے مجبور ہے تو دوستو یہ عورت بلکل مجبور نہیں ہے اس پر دیا دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ سوچئے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے جو مہلہ کیسے مجبور ہو سکتی ہے تو بھائیو آپ لوگ کو مجبور لگتی ہے آپ لوگ سپورٹ کیجئے ہم قانون کا ویٹ کرتے ہیں قانون جو فیصلہ کرے گا اور امید ہے کہ اچھا فیصلہ ہوگا تو بس اسی کا انتظار ہے اور آگے کیس میں جو کچھ بھی ہے وہ مومن ملک صاحب اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ